آج جس شخصیت سے ہم متمسک ہوں گے وہ شخصیت بھی قرآن سے بہت قریب ہے پانچ سال کے سن میں انہوں نے قرآن حفظ کر لیا تھا کربلا میں سرکار سید الشہدہ کے ناصرین میں حافظان قرآن بھی تھے انہوں نے ایک بہت مشہور شخصیت ہے حضرت حبیب ابن مظاہر متاہر مظہر مظہر چار اندر سے پڑھا گیا حبیب نام کے دو افراد کربلا میں حبیب ابن خبابیں اور حبیب ابن مظاہر جن کے بابا کے نام کے بارے میں تلفز کا مسئلہ یہ صحابی رسول حبیب کے والد حبیب کے بارے میں اختلاف ہے کہ صحابی الرسول ہیں یا صحابی علی ابن ابی طالب اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابی علی تو ہیں صحابی حسن تو ہیں صحابی مولا حسین تو ہیں منتخب ترحی نے علامہ ترحی نے اپنی اس منتخب مقتل میں حضرت حبیب کے بارے میں لکھا کہ اللہ کے حبیب اللہ کے رسول مدینہ منورہ میں ایک گلی سے گزر رہے تھے اچھا اللہ کے رسول کے ایک عجیب انداز تھا کہ جب آپ گزرتے تھے تو آپ ایسا نہیں تھے کہ بڑوں کو ہی آپ فوقیت دیتے ہوں متوجہ ہوتے ہوں اور چھوٹے بچوں کو اگنور کر دیتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں پانچ کام مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا ان میں سے ایک کام بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرنا تہذیب لکھنو کی ہو کہ پاکستان کی تہذیب ہو بچوں سے کہا جا رہے تم بڑوں کو سلام کرو سکھانے کیلئے اور ہے اور اصل پیغام خط میں یہ مرتبہ پاور ہے کسی کو کہہ کر بتائیے کہ سلام بڑوں کو کیجئے اور بڑا اگر بچے کو سلام کرنے لگے تو بچہ نقل اتار کے بھی سلام کر سکتا ہے اگر اس میں کوئی نقص ہوتا اس بات میں کوئی عیب ہوتا تو پیغمبر یزکیہم مزکیہ نفوس انسانیت ہے آپ کو کیا خبر نہ تھی خدا نے پیغمبر کو رکھا قیامت تک کے لیے نا تو آج کے دور کا نبی کون ہے ختمی یہ مرتبت تو آج کے دور کے لیے پیغمبر کے الفاظ اگر ناکافی ہیں تو کیا مطلب ہے پیغمبر کافی کیسے ہوگی بھر ہماری سمجھنا کافی ہوگئی ہے پیغمبر تو کل بھی کافی تھے اور آج بھی کافی ہے یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی پچھلے سال کی مجلس کا جملہ یاد کافی آپ وہاں سے گزر رہے تھے بچوں کو دیکھا آپ متوجہ ہوئے اور واقعاً بہت احساس ہوتا ہے خدا کی شفقت اور محبت کے جو بچوں کے درمیان آپ جاتے ہیں بچے منافق نہیں ہوتے بچے منافق نہیں ہوتے سچی بات مو سے کہہ دیتے ہیں چاہے آپ کو اچھی لگے اے مری لگے اور جب تک ان کا نامائی آمال کھلا نہیں ہے تب تک ان کے الفاظ خدا کی بارگاہ میں بشکل دعا اتنے مقبول ہیں کہ آپ کے بعد میں ہیں ان کے پہلے جب کبھی آپ کی کوئی دعا قبول نہ ہو بچوں کو بٹھائیے اور بٹھانے کے بعد کلچہ ہی میرے موضوع نہیں ہے کسی اور علیکم موضوع ہے یہ بچوں کو بٹھائیے اور پہلے بچوں کو رازی کیجئے جو مطلب ان کی خواہش ہو جو انجائز ہو ان کے لحاظ سے مناسب ہو کچھ کھانے کا سامان ہو کچھ پینے کا سامان ہو ان کو دیتے پھر ان سے کہی ہے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں آپ کے لئے یہ طریقہ ہے دعا قبول کروانے کا ایک آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ دعا کروں میں آپ کے لئے میرے آمال اللہ کی بارگاہ میں پتہ نہیں دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی بچوں کے دعا تو حبیب کا سن کیا تھا جب رسول خدا سے ملاقات ہوئی پچوں میں تھے لکھتے ہیں آقا تریحی کہ وہ گود میں اٹھا لیا اگر گود میں اٹھا لیا کا مطلب ہے کہ پھر جنابہ حبیب کا سن کربلا کے میدان میں کتنا ہونا چاہیے اللہ کے رسول کے ٹھیک پچاس سال کے بعد کربلا کا واقعہ پیش آیا گیارویں برس میں آپ نے فرمائی رہلت اور ٹھیک پچاس سال کے بعد ایک سٹھ ہجری میں کربلا پیش آئی تو اگر کوئی بچہ گیارہ ہجری میں یا اس سے پہلے دو سال کا ہو چار سال کا ہو تو اٹمیز کہ وہ چوون سال کا کربلا میں ہو پچپنس سال کربلا میں ہو حد وضع لیکن مشکل ہی آئی اس روایت میں کہ جنابہ حبیب کی عمر مبارک ہے پچھتر برس اب اس کا مطلب ہے کہ یا تو وہ روایت صحیح ہے کہ گود میں اٹھا لیا یا یہ روایت صحیح ہے کہ پچھتر برس کے تھے کربلا میں اگر پچھتر برس کے کربلا میں تھے اس کا مطلب پندرہ سال یا چودہ سال کے تھے اس وقت جب پیغمبر سے ملاقات کی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے اظہار محبت فرمایا ہو سینے سے لگایا ہو حبیب کی پیشانی کو حبیب کے چہرے کو چوما ہو گود میں اٹھانے والی بات یہاں مناسب نہیں لگ رہے اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ پچھتر سال حبیب کی عمر مبارک تھی لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جب لوگوں نے پوچھا کہ یا صلی اللہ اس بچے میں خاص بات کہے زوان میں فرمایا میں نے اس کو دیکھا یہ میرے حسین کے ساتھ ساتھ سائے کی طرح چلتا ہے اور جہاں اس کو موقع میتا ہے یہ حسین کے قدموں کے نیچے کی مٹی اٹھاتا جاتا ہے اور اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے اور آپ فرماتے ہیں مجھے جبرائیل ایمین نے خبر دیا اگر کہ یہی مچہ ہوگا جو کربلا میں حسین کے جانساروں میں شامل ہو یہ کون ہے حبیب حبیب کے بارے میں تاریخ کی چند باتوں کے بیان کے ساتھ اب آئیے حبیب کوفے میں بہت مشہور شخصیت تھے سرکردہ اور بڑے لوگوں میں شامل تھے بعض روایات کہتی کہ ستر افراد کو آمان نامہ دیا گیا تھا کہ ستر افراد اگر کربلا میں کہیں ہوں بھی تو ان کو آمان نامہ حاصل ہے اگر یہ آمان نامہ قبول کر لیں ان ستر افراد میں حبیب شامل تھے مگر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حبیب کا نام شامل کی کیوں نہ ہو مگر حبیب کو حسین سے محبت ہے جان سے محبت نہیں اور جس کو حسین سے محبت ہو اسے جان سے محبت نہیں رہتی پھر ہماری جانِ قربان اگر ہم جیسے ہم جیسے لوگ اتنی بڑی بات کر جائیں تو حبیب کا مقام کیا تھا تو حبیب کوفے میں تھے آج محرم کی دو تاریخ ہیں اور آج امام کا کاروان اس منزل پر پہنچ گیا جو منزل نہیں مقتل گاہ حسین ہے اور جب خیام کے نصب کیے جانے کا مسئلہ آئے پھر تاریخ آپ کے علم ہیں کہ نام پوچھا زمین کا نام کیا ہے نینوہ ہے شت فرات ہے کہا اور نام بتاؤ گا کربلا ہے اس ساری باتیں اپنے مقام پر لیکن جیسے ہی خیمے نصب کیے گئے زمین خریدنے کے بعد جنابِ زینبِ کبرا بہت گھبرا رہی ہیں ایک مرتبہ اپنے ماجائے کو بلوائی اور بلوانے کے بعد کہتی ہیں کہ بھائیہ کہ یہاں رہنے کا ارادہ کر لیا ہے کہ یہاں قیام کا ارادہ کر لیا ہے فرمائے بہن اس میں کیا حرج ہے اگر ہم یہاں قیام کر لیں تو کہا بھائیہ کہیں اور چلتے ہیں یہاں سے کہا بہن کیوں ایسا کہتی ہیں کہا بھائیہ مجھے اس سمین کی مٹی سے آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے ہائے حسین زمینِ کربلا پر امام پہنچ گئے اور امام نے اپنے تمام طرز چاہنے والوں کے درمیان یہ بات پھر کھول کے بیان کر دی کہ ہاں ہونا یہیں تو ہوگا ہمارے جوانوں کو زبا کیا جائے یہیں پر ہمارے خیموں میں آگ لگائی جائے گی اور یہیں پر ہمارے بیویوں کے سروں سے چادریں لوٹی جائیں گے تمام مسائب کا اشارہ امام نے چند جملوں میں کر دیا تھا پھر اسی زمینِ کربلا سے دو محرم کو امام نے پہلا کام دیا ایک خط لکھا حبیب کے نام یہ کب لکھا جب میں جنابِ زینبِ کبرا ہو سکتا ہے تاریخ میں ذرا کوئی اختلاف کہیں ملے آپ کو جب بی بی رو سنتی تھی کربلا آنے کے بعد ایک ہزار دو ہزار پانچ ہزار دس ہزار سپاہیوں کے دستے لشکرِ یزید میں آگئے تو گھبرا کے کہتی تھی بھائیہ آپ کسی کو نہیں بلائیں گے اپنی مدد کے لئے اتنی محبت تھی جتنی کسی ماں کو اپنے بیٹے سے ہوتے اور امام بھی اپنی بہن کو بہن نہیں سمجھتے تھے ماں کے مقام میں سمجھتے تھے فرماتی ہیں بھائیہ آپ کسی کو نہیں بلائیں گے اپنی نسرت کے لئے امام نے خط لکھا ایک کربلا سے حبیب کے نام سلام لکھا حبیب کے نام پیغام لکھا سلام اس مرد فقیح کے نام جو مظاہر کا بیٹا حبیب ہے اس کی طرف سے جو فاطمہ زہرہ کا بیٹا حسین ہے حبیب ہم کربلا پہنچ گئے حبیب جلد پہنچو کہیں دیر نہ ہو جائے تو ملاقا پھر قیامت میں ہو جائے حجرکو ملللہ رونے والو حبیب کے پاس امام کا خط پہنچا ہے عجیب وقت تھا حبیب گھر میں تھے کوفے کے حالات اتنے زیادہ خوفناک اور ہولناک ہیں کہ بڑا مشکل تھا حبیب کے لیے باہر نکلنا قاسد اندقل باپ کیا حبیب دروازے پر آئے پوچھا کون ہے کہ انا برید الحسید اپنا نام نہیں بتایا کہتا ہے میں حسین کا قاسد آیا بس یہ سننا تھا حبیب میں دروازہ کھول دیا امام کے بھیجے ہوئے خط کو لیا نام کو ہاتھ میں لیا کبھی آنکھوں سے لگاتے تھے کبھی چھوٹے تھے ہائے حسین کوئی کیا چومے گا کسی ایسے خط کو جو شہادت کا عنوان بن رہا ہو ہمارا سلام و حبیب پر روتے ہوئے بعض مقاتل میں ہے کہ حبیب نے اپنے تاثرات جذبات کو پوشیدہ کر لیا کہ آپ کو بھی نہیں معلوم تھا کہ آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے کوئی خفیہ کوئی خبر پہنچانے والا حکومت کا کوئی فرد نہ پہنچا ہوا ہو بڑی احتیاس سے کام لیا حتیٰ کہ اپنی شریک حیات پر بھی آپ نے اپنے کسی ارادے کو ظاہر نہیں کیا اور جب پوچھا شریک حیات میں کہ خریت تو کس کا خط آیا ہے یہ تو بتا دیا خط کس کا آیا ہے مگر جب پوچھا شریک حیات نے پھر کیا فیصلہ کیا ابو القاسم قاسم کے بابا تو کہتے ہیں کہ میں سوچتا ہوں اگر چلا گیا تیرا بڑھاپے میں کیا بنے گا کہاں در بدر کی ٹھوکریں کھائے گی اس لیے میں سوچتا ہوں کہ نہ جاؤں تو بہتر ہے خاتون پریشان ہو گئی پھر حبیب سے پوچھتا آپ کا ارادہ کیا ہے بتائیے ذرا کھل کے بتائیے پھر فرماتے ہیں کہ بوڑا ہو گیا ہوں ہوں مجھ سے تلوار کہاں چلے گی پچھتر سال کا بوڑا ہوں مجھ سے تلوار کہاں چلے گی لہٰذا میں کیسے جا سکتا ہوں لیکن جب اس خاتون نے حبیب کے زبان سے راز نہ سمجھا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ اپنے ایمان کا عصار کیا کہتی ہیں وہ صیفہ شریک حیات حبیب اچھا یہ چادر لے لو تم گھر میں بڑھ جاؤ مجھے اپنی تلوار دھو کہ میں سہرہ کے لال کی نصرت کے لئے اس طرح چلی جاؤ کہ امام کے کام آسکوں اللہ اکبر حبیب نے امتحان میں جب آزمالیاں رونے لگے ایک کنیز خدا پہ تجھے آزمارا کہ تُو کتنا مخلص ہے امام کے ساتھ بھلا حسین بھلا ہے اور حبیب نہ جاہے قیامت تو آسکتی ہے مگر یہ ممکن نہیں ہے حجرکو ملاللہ حجرکو ملاللہ حبیب آمادہ ہوئے بڑے مشکل حالات میں ہیں مسلم میں اپنے اوہ سجا سے بھی ملاقات کی ہے کس طرح نکلنا ہے کیسے پہنچنا ہے اپنے غلام کو بلایا اور اس کے ابا کے دامن میں تلوار چھپا کے دی ہے کہ جاؤ بہا جاؤ کوفے کے اور اگر کوئی تم کو پکڑ لے اور پوچھے جی کہاں جا رہے ہو تو کہنا کہ فلان ذریع زمین پر نگرانی کیلئے جا رہا ہے حبیب نے روانہ کر دیا اسے اور کچھ دیر بعد حبیب راستہ تلاش کرتے ہوئے کون سا راستہ جہاں سپاہی نہیں ہوں گے جہاں کوئی نگران نہیں ہوگا بہت مشکل سے نکل کے پہنچے تو کچھ دیر ہو گئی اور جب دیر ہو گئی تو آپ پہنچے غلام کی قریب تو غلام اپنے دونوں ہاتھ گھوڑے کے گلے میں ڈالے ہوئے گھوڑے سے ہم تلامتا کہتا تھا اگر میرا آقا نہ آسکتا تو اے گھوڑے تجھ پہ سوال رو کر میں زہرہ کے لال کی امداد کے لئے جیسے ہی حبیب نے پیچھے سے جملہ سنا فرمایا السلام علیکہ یا باب دلہ روحی لکل فدہ ابی و امی لکل فدہ یا حسین میرے مولا آپ پر میرے باب آپ قربان میری جان قربان آج یہ وقتا گیا کہ غلام غلام آپ پر جان قربان کرنا چاہے جناب حبیب نے اپنے غلام سے کہا تجھ کو آزاد کیا یہ جملہ اتنا چھوٹا نہیں ہے لاکھوں روپے کا سرمایہ لگتا تھا غلام ابر تجھے راہ خدا میں آزاد کیا حبیب کے نزدیک اگر کوئی نسرت حسین کا ارادہ بھی کرے تو اس کی قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے اتنی بڑھ جاتی ہے حبیب تجھے راہ خدا میں آزاد کیا مگر یہ عجیب غلام تھا جیسے ہی آزاد ہوا رونے لگا کہتا ہم حبیب سے آقا جب تک دنیا میں رہے مجھے ساتھ رکھا جب جانے پھر دوس چلے مجھے چھوڑ دیا مجھے ساتھ لے کے چلے شاید میں بھی کسی کام آزاد حبیب نے بڑی دعائیں دی ہیں اپنے غلام کو ساتھ لیا عجرکم علی اللہ رونے والو حبیب اپنے غلام کو لے کر آئے ہیں کربلا کی طرف کوفے سے کربلا کا فاصلہ اتنا نہیں ہے آپ جانتے ہیں اور جب پہنچے کربلا تو محرم کی غالبا سات تاریخ تھی یا اچھے تاریخ تھی جب پہنچے کربلا میں اور جیسے یہ حبیب پہنچے کربلا میں امام کے اصاب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی سارے اصاب تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر مرہمن بے ابل قاسم آؤ قاسم کے بابا آؤ حبیب آؤ سب کے سب اصاب جمع ہو گئے جیسے ہی تکبیرات کی آواز زینب کے خیمے تک گئیں امام فضا کو بلوائے امام امام یہ شور تکبیر کیوں بلند ہوا خیریت تو ہے کیا خبر آئی ہے فضا باہر آئی ہیں ماحول کو دیکھ کے پلٹ کے واپس گئے کہتے شہزادی شہزادی بھائی کی امداد کے لئے حبیب آگا حبیب کا نام سنا فرمایا امام جلدی سے جائیے امام سارے کام چھوڑ دیجئے پہلے جائیے جا کر حبیب کوئی کہیے کہ زہرہ کی بیٹیا سلام کے رہی ہے حبیب تمہارا بڑا شکریہ ہم غریبوں کی امداد کے لئے حبیب نے اللہ اکبر حبیب نے جیسے ہی ثانی ہے زہرہ کا سلام ابھی تک تو حبیب بڑے خوش تھے بڑے اپنے مقدر پر نازہ تھے کہ انہیں کربلا تک قسمت نے پہنچا دیا حسین کے قدموں میں آگئے جیسے ہی زینب کا سلام سنا زمینِ کربلا پہ پچھتر سال کا موڑا ہے زمینِ کربلا پہ گر پڑے اپنے سر سے امامے کو اتار کے پھینک دیا اور خاک اٹھا کے سر میں ڈال کے کہتے تھے ہائے نبی کی بیٹیوں پہ یہ وقت آ گیا کہ غلاموں کو سلام غلاموں کا شکریہ واہ محمد حاہ پروردگار واسطہ جنابِ حبیب ابن مظاہر کا ہم سب کو کربلاِ مولا کی زیارات سے بھی مشارف فرمائے باغلہ واسطہ محمد وعالِ محمد کا پروردگار جو کربلا نہیں جا سک رہے ہیں حبیب نے ان کے لئے پیغام رکھا ہے نا کسی نے حالتِ خواب میں یا حالتِ کشف میں حبیب سے زیارت میں ملاقات میں کہا تھا حبیب کوئی عرض ہو کوئی تمنہ ہو جو اب تک پوری نہ ہوئی ہو تم اگر چاہتے ہو کہ پوری ہو جائے تو بیان تو کرو حبیب کہتے ہیں میں چاہتا ہوں مجھے دنیا میں واپس بھیج دیا جائے کہ حبیب اب آ کر کیا کرو گے حافظِ قرآن تھے صحابیہ رسول بھی کہے گئے صحابیہ مولا اور مولا حسن حسین بھی کہے گئے حبیب کہتے میں چاہتا ہوں جہاں فرشِ عزائی حسین بچھایا جائے میں اپنے آقا حسین پر رونے کے لیے میں شرکت کر سکھا پروردگار ہم سب کو عزائی حسین کی توفیق عطا فرما بارلہ واسطہ محمد و حالِ محمد کا جب خونِ حسین کا انتقام لیا جائے پروردگار حبیب کا واسطہ جیسے حبیب کو پہنچا دیا تھا ایسے حبیب کے غلاب کو پہنچا دیا تھا نا پروردگار حبیب کے غلام کو ہی ہے اس طرح ہم کہتے مالک ہمیں حبیب کے غلام کی طرح امام کے ناصروں میں شامل فرما لے بارلہ واسطہ محمد و حالِ محمد کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما